موسیقی موسیقی ہیلو فرنس گوڈ بارنگ آج کی کلاس میں آپ کا بہت بہت ساغت کرتے ہیں چھاتکن اور نن بھربل کے اسی پڑھاؤ پر آپ کا بہت بہت ساغت کر رہے ہیں آپ نے کل کی کلاس میں دیکھا تھا کہ اس پرکار سے میرے ریمیز اور بارٹر ریمیز کو ہم نے ختم کیا تھا آج ایک نیا چپٹر لے کر کے آیا ہے اور وہ ہے پروپلمز آن کمپلیٹنگ آن انکومپلیٹ پیٹرن جس کو ہم نے ایمبیڈیڈ فیگر کہا تھا انکومپلیٹ فیگر کہا تھا بیسیکلی کیا ہوتا ہے اس چپٹر میں چھاتکن ایک انکومپلیٹ ایمیز ہوتے ہیں اور آپ کو اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اب دیکھیں اگر آپ کے پاس آف لائن ایک جاملیشن میں بھائی تو چلو پیٹرن پورا کر لیتے ہیں اس پرکار سے پیٹرن پورا کر لیں گے لیکن آن لائن جاملیشن میں آپ اس کو بنا تو نہیں پائیں گے سب سے بیرش طریقہ کیا ہوتا ہے اس کا اس میں آپ کو سیمیٹری ڈھوننے کا پریاس کیسے جہاں پر چھتر چھوٹا ہوا ہے ٹھیک اس کے اوپر میں دیکھیں کہ چھتر آپ کا کیسا لیا ہوا ہے بس سیمیٹری ایک ہی چیز آپ کو اس کا ایک دم رامبان دیتے رہے ہیں کہ آپ کو سیمیٹری ڈھوننا ہے سیمیٹری میں کیا ہوتا ہے کہ اوپر جیسا ویسے ہی نیچے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر اس پرکار کیا کرتی اگر ہم اس کو ایسے لگائیں گے چھتر نہیں بنے گا اس کو اُلٹ کے لگا دیں گے سیمیٹری ہوتا بھی وہی چیز ہے دیکھئے تو اگر ہم لوگ اس کو ایسے لگا دیں یعنی کہ چھتر میرا ایسے اور ایسے والا جو آپسن میں ہوگا وہی اس کا امسل ہو جائے گا تو جسٹ بس سیمیٹری کو ڈھونڈیے یہ سیمیٹری کی اس پرکار سے کام کرتے ہیں اب اس سیمیٹری کے ادھار پر چیتے پکڑ لیجئے this is right now the very very easy topic لیکن کبھی کبھی تھوڑا سا difficult question ہوتا ہے اسے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ بہت ہی اچھی طرح سے سیمیٹری کو ڈھونڈنے کا پریاس کرنا چاہیے کہ کس سیمیٹری کا پریو کر کے دیئے گیا چیتر کو پورا کیا جا سکتا ہے آئیے اب آپ کو اس کے کئی پرسم کرا کر کے دکھاتے ہیں سوڑکہ یہ چٹر آپ کا handy ہو جائے چیتروں کو بہت ہی گوھر سے دیکھیں اور آپ پرابلم on پرابلمس on کمپلیٹنگ آن ان کمپلیٹ پیٹن پر آپ کھڑے ہیں اب اس پیٹن کو پورا کیجئے دیکھیں چلی میں نے پہلی کہا ہے ایک ہی سیمیٹری رول آپ کو لگانا ہے تو یہاں پر یہ لائن ہے یہاں پر بھی یہ لائن ہوگا اس کے بعد ایک لائن یہاں ہے ایک لائن یہاں ہو گیا اس کے بعد یہ ایسے جائے گا اور پھر یہ لائن کو پورا کرے گا دیکھ لیجے اس پرکار سے کہاں پر ہے دیکھ لیجے پہلا نمبر میں یہاں سے یہ لائن ہو گیا یہاں سے یہ چھوٹا لائن اس کے نیچے یہ لائن یہ والا لائن ہوا نا اور اس کو اٹھائیے یہ لائن ہو گیا یہ لائن یہاں سے یہ لائن یہ والا لائن تو یہ لائن اور اس کے بعد پھر بڑا لائن جو اس کو پورا کو ملا دیا تو آپ سے نمبر پہلا تو کمپلیٹنگ آپ کا فیگر لائن لنبا ہو جائے گا لائن لنبا س мал میں دیا ہوا ہے آپ دیکھ لیں اس کے بعد کیا ہے ایک پوری طرح سرکل اس پرکار کا یہ بن رہا ہے ایسے بن رہا ہے تو ہم لوگ اگر اس کو یہ کر دیں گے اس کو ایسے کر پلٹ دیں گے ارثال تو یہاں سے یہ چطر ایسے اٹھا دیں گے اور اس کو ایسے ملا دیں گے تو یہ چطر بنے گا کیا نہیں بنے گا دیکھیں چوتھا نمبر option میں ان پھولتا بن جائے گا ہاں یونی کمپلیٹ جو پیٹرن ہے چھتگن وہ بہت اچھا ٹاپک ہے بس تھوڑا سا کھلی دیماغ لگائیے گا سیمیٹری اچھا پکڑیے گا اوپر کی جو آکریتی ہے اس کو نیچے پکڑنا ہے کون سا چھتری اس میں سوٹے بل کرے اب دیکھیں اس میں یہ کیا انیسیسری ہے کی نہیں دو دو یہ انیسیسری ہے انیسیسری ہے ایک ہی بچے گا بہت ہیسی پیٹرن ہے بس تھوڑا سا دھیان لگانی کیا سکتا ہوتی ہے آئیے اور ابھی تین چار کوشن آپ کو کرات ہیں تاکہ یہ چپٹر آپ کو پورا پورا ہنڈی ہو جائے اور جرابی آپ کو دکت نہ کرے چھتگن ان کمپلیٹنگ فیگر پر آپ کو پنہ لے کر کے آ رہے ہیں اور یہ چتر دیکھ لیجئے اب آپ کو اس چتر کو بنانا ہے یہ کون سا کمپلیٹ کرے گا تو آپ دیکھ پا رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے چھے بھجا ہے سات بھجا والا تو ہوگا نہیں کیونکہ ایک ملا دیں گے تو یہ توڑ توڑ دیکھیں ہر ایک میں دو دو بنی ہیں اور اس سیمیٹری کو پورا ہم لوگ کریں گے یہاں ایک اور ایک دو ہے دو والی آکرتی کھوزیں گے سنگل 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 دیکھیں یہ دو والی آکرتی ہے تو دونوں کو لے کے چلیں گے یہ بھی اور یہ بھی ہو گیا اب دیکھیں یہاں پر ایک آکرتی یہاں یہ کراس جائے گی ایسے کر کے تو سب سے سٹیک آکرتی ہم کو کون مل رہا ہے یہ والا چھوٹی لائن یہ والا بڑا یہ تھوڑا چھوٹا ہے اور یہ بڑا چار بھی سٹیک تھا لیکن دونوں لائن میں کیا ہو جاری تک برابر کر دے رہا تھا تو نہیں ہو پائے گا چلیے چوتھے نمبر پہ دیکھتے ہیں ایک دو تین ایک چار ملا دیتے ہیں تین تین ایک ایک یہ تو ایسے ہی ختم ہو گیا ایک دو تین چار ایک دو تین چار ایک دو تین چار ایک دو تین چار اس کی سیمیٹری کیا بنے گی ایک دو تین چار اور پھر یہ دیوں کٹھا ہوں نمبر دو کتنا آسان ہوتا ہے چھاتکن بس ایک کیول بس بچوں کو یہ پاٹرن پکڑن نہیں کیا سکتا ہوتی ہے اور اس پاٹرن کے سارے آنسر دینا ہوتا ہے تو امیت کرتے ہیں کہ کمپلیشن آپ دو فیگر کا ہم پیڈی اپا آٹیچ کرتے رہے ہیں گھر میں پریکٹس کر لیجے گا کچھ ایک تو کوشن نہیں بنے گا تو اس کا فوٹو کچھ کر کے میرے پسند واتس اپ پہ بھیج دیجے گا یہ بنا کر کے بھیج دوں گا تو آج کی کلاس ہم سب یہی پہ سماپ خوشید کریں گے اس وعدے کے ساتھ کی کل کی کلاس میں اگلے چپٹر اگلے نن بھر بھل کے پڑا پر آپ کو لے کر کے چلیں گے آپ سب کو بہت بہت دھنے بات دیتے ہیں تھانکی سو مچ با بائی